سلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس دعا ہے کہ آپ لوگ مشاہ خوش رہیں آج ہم چپٹر نمبر فورٹین سلوشن آف ٹرگنومیٹی ایکویجنز کسٹر نمبر فور اینڈ کسٹر نمبر فائف کریں گے اس لیکچر کے اندر یہ لیکچر آپ کے پاس ویک ٹو کا لیکچر نمبر فور ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر فور کے اندر سٹیٹمنٹ کو اس میں سٹیٹمنٹ ہے فائنڈ دا ویلیو آف ٹیٹا سیٹسفائنگ دا ایکویجنز آپ نے اس ایکویجنز کے اندر جو ٹیٹا ہے اس کی وہ تمام ویلیو فائنڈ کرنی ہے جو آپ کو فائنڈ کسٹر نمبر فور کے اندر دی گئی ایکویجنز کے اندر تمام ویلیو آپ کو فائنڈ کر کے دے اب آپ کے پاس یہ ایکویجنز لکھی ہوئے ٹین سکیر ٹیٹا مائنس سیکنڈ ٹیٹا مائنس وان ایکوال ٹو زیرو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سیکنڈ فنڈامنٹل آئیڈنٹی پڑی تھی چپٹر نمبر نائن کے اندر کہ جو وان پلس ٹین سکیر ٹیٹا جو ہے وہ سیکنڈ سکیر ٹیٹا کے ایکوال ہوتا ہے یہاں سے ہم ٹین سکیر ٹیٹا کی ویلیو نکالیں گے اور وہ اس ایکویجنز کے اندر ہم پٹ کریں گے تاکہ یہ جو ایکویجن ہے یہ ایک ہی فانکشن کے اندر ٹین سکیر ٹیٹا کی یہاں سے ویلیو نکالیں گے تو اس وان کو آپ رائٹ سائیڈ پہ شفٹ کریں گے تو یہ پلاس وان ہے تو جب رائٹ سائیڈ پہ جائے گا تو یہ مائنس وان ہو جائے گا یہاں سے آپ کے پاس ٹین سکیر ٹیٹا کی ویلیو سیکنڈ سکیر ٹیٹا مائنس وان آئے گی یہ جو ٹین سکیر ٹیٹا کی ویلیو ہے آپ کے پاس سیکنڈ سکیر ٹیٹا مائنس وان یہ آپ اس جگہ پہ put کریں گے اس equations کے اندر جب اس equations کے اندر آپ put کریں گے اس value کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ equation آئے گی sec square theta minus 1 اور یہ minus sec square theta اور یہ minus 1 as it is آئے گا equal to 0 یہاں سے آپ کے پاس یہ sec square theta یہاں پہ as it is آئے گا یہاں پہ یہ minus sec square theta as it is آگیا یہ minus 1 اور یہ minus 1 add ہو کے آپ کے پاس minus 2 آئے گا اور یہ equal to 0 اس کو آپ نے equations number 1 کہنا ہے جو کہ غلطی سے میں نے یہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے آپ کچھ بھی number دے سکتے ہیں اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک quadratic equation لکھی ہوئی ہے جس میں پہلے x square کی term ہے پھر x کی term ہے پھر ایک constant term ہے پھر equal to 0 ہے یہاں پہ x square کی جگہ پہ sec square theta لکھا ہوا ہے x کی جگہ پہ sec square theta لکھا اور c کی جگہ پہ minus 2 لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ quadratic equation ہے جو کہ secant theta variable کے اندر ہے آپ کے پاس یہاں پہ variable کہ ہے secant theta یہاں سے آپ دیکھیں compare کریں quadratic equation کے ساتھ یہاں پہ a کی value جو ہے وہ 1 ہے b کی value minus 1 ہے اور c کی value minus 2 ہے اب آپ نے quadratic formula لگانا ہے یہاں پہ جو کہ آئے گا secant theta equal ہے minus b plus minus square root of b square minus 4ac divide by 2a یہاں پہ minus as it is آیا اور یہ minus b کی value put کی plus minus square root of b کا square آیا minus 4a کی value put کی یہاں پہ c کی value put کی اور نیچے بھی آپ نے a کی value کو put کر دیا formula کے اندر یہاں سے minus minus multiply ہوں گے تو یہ plus 1 آ جائے گا plus minus square root of آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی negative number کا square لیں تو وہ positive ہو جاتا ہے تو minus 1 کا square جو ہے وہ plus 1 آئے گا یہ minus اور یہ minus 2 جب multiply ہوں گے تو یہ plus ہو جائے گا اور 4 ones are 4 اور 4 twos are 8 آئے گا آپ کے پاس یہ آپ کے پاس آئے گا square root of 1 plus 8 یہاں سے آپ ان کو دونوں کو add کریں اور نیچے 2 ones are 2 آئے گا ان کو add کریں یہ آئے گا آپ کے پاس 1 plus minus square root of 9 divide by 2 یہاں سے آپ نے مزید اس کو solve کریں اب جب آپ اس کو مزید simplify کریں گے تو under root 9 کی value آپ کے پاس 3 آئے گی یہ آپ کے پاس آئے گا plus 1 plus minus 3 divide by 2 یہاں سے آپ کو پتا ہے کہ یہ plus minus ہے ایک دفعہ value plus کے ساتھ آئیں گی اور ایک دفعہ minus آئے گا یہاں پہ secant کی دو value آئیں گے ایک آئے گی secant theta equal ہے 1 plus 3 divide by 2 اور second value آپ کے پاس آئے گی secant theta equal ہے 1 minus 3 divide by 2 یہاں سے آپ پھر کو 1 plus 3 divide by 2 اس کو 1 plus 3 کریں گے تو 4 over 2 آئے گی یہاں سے آپ minus 3 سے 1 کو subtract کریں گے تو minus 2 over 2 آئے گی آپ اس میں سے اس کو cancel out کریں تو یہ 2 ones are 1 2 twos are 4 آئے گا آپ کے پاس تو یہ 2 آ جائے گا اور یہاں پہ 2 two سے cancel out ہوگا تو minus 1 آ جائے گا آپ کے پاس یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک secant theta equal ہے 2 کے اور ایک secant theta equal ہے minus 1 کے یہاں سے آپ اس کو آگے مزید solve کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو remaining part تھا chapter question number 4 کا وہ تھا secant square theta equal to 2 اور secant theta equal to minus 1 یہاں پہ secant theta کی value 2 ہے جو کہ positive ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ secant theta is positive in first quadrant and fourth quadrant with reference angle pi by 3 کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب cause میں اس کو convert کریں گے تو یہ cause theta 1 by 2 آئے گا اور 1 by 2 cause کی value 60 degree کے اوپر ہوتی ہے جس کو radius میں pi by 3 لکھتے ہیں آپ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس equations کی value آپ نے first quadrant کے اندر اور fourth quadrant کے اندر find کرنی ہے اب جیسے کہ first quadrant کے اندر وہی value ہوتی ہے جو کہ reference angle ہوتا ہے وہ as it is آ جائے گا آپ کے پاس fourth quadrant میں جب آپ اس کا solution find کریں گے تو آپ 2 pi میں سے اس reference angle کو subtract کریں گے اب آپ نے اس کا LCM لیا ہے LCM 3 آئے گا یہ 3 is 2 pi سے multiply ہو 6 pi آئے گا اس 2 pi کے نیچے 1 لکھا ہوا وہ اس pi سے multiply ہوگا تو یہ pi آئے گا 6 pi میں سے آپ pi کو minus کریں گے تو آپ کے پاس 5 pi by 3 ایک theta کی value آپ کے پاس آ جائے گی اب second جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے secant theta equal ہے minus 1 کے یہاں پہ secant theta کی value minus 1 ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے secant theta جو ہے وہ minus 1 minus جو ہے یہ آپ کے پاس second quadrant اور third quadrant کے اندر ہوگا اور reference angle کیا ہوگا آپ کے پاس zero degree کیا آئے گا zero radian angle ہوگا جو کہ reference angle ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو secant theta اور جو cause theta ہوتا ہے یہ zero one جو ہے کہاں پہ ہوتا ہے zero کے اوپر ہے اب آپ نے ایک تو اس کی value second quadrant کے اندر put کرنی ہے find کرنی ہے اور ایک third quadrant کے اندر second میں put کریں گے تو آپ نے pi میں سے اس reference angle کو minus کرنا ہے اور جب third quadrant میں find کرنی ہے تو آپ نے reference angle کو add کرنا ہے pi میں اب دونوں کے value ایک ہی آ رہی ہے جو کہ آپ کے پاس pi آ رہی ہے اب آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ secant جو ہے یہ cause کا reciprocal ہے اور cause کا جو period ہوتا ہے وہ two pi ہوتا ہے تو آپ نے ان تینوں angles کے اندر کیونکہ یہ دونوں سیم ہے تو اس کو ہم ایک ہی consider کریں گے تو آپ نے ان دونوں تینوں angles کے اندر pi by three pi by three اور pi کے اندر آپ نے two n pi کو add کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس جب add کریں گے تو یہ آپ کے پاس journal value ہوں گی theta کی تو اب آپ نے ان میں add کر دیا اور n آپ کو پتا ہے کہ integer number کا set ہے جو integer نمبر ہے آپ کے پاس n اور آپ نے اس کے اندر اس کو یہاں پہ pi by three pi by three اور pi کو آپ نے اس میں solution set کے اندر لکھ لیا ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ کے پاس journal value آپ نے theta کی نکال لیے ان کو بھی اس میں لکھ سکتے ہیں یہ دونوں چوائز آپ کے پاس ہیں اب next question آپ ہم question number 5 کی طرف چلتے ہیں question number 5 ہے آپ کے پاس find the value of theta satisfying the equations اور اس میں جو equations دی گئی ہے وہ آپ کے پاس ہے two sine theta plus cause square theta minus one equal to zero اور اس کے ساتھ ہی آپ کا اس لیکچر کے اندر جو practice home practice question ہے وہ question number six ہے جو بالکل question number 5 کے ساتھ ہی جس طرح question number six five solve کریں گے question number six بھی اسی طرح سے solve ہوتا ہے اور یہ آپ نے مجھے پانچ بجے سے پہلے solve کر کے اس کی پکس اچھی سی بنا کے مجھے send کرنی ہے اور اس کی آپ نے practice کام سے کام دو بار کرنی ہے ہر students نے چاہے وہ weak ہے math میں یا strong ہے کیوں کہ یہ question most important question ہے question number 5 آپ کے پاس آپ دیکھیں اس equations کو solve کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے اس equations کو ہم کسی ایک single function کے اندر convert کریں گے چاہے sine theta کے اندر convert کریں چاہے cos theta کے اندر convert کریں اب جیسا کہ ہمارے پاس first fundamental identity ہے sine square theta plus cos square theta equal to one یہاں سے ہم cos square theta کی value نکالیں گے جو کہ آپ کے پاس آئے گی one minus sine square theta کیونکہ یہ sine ادھر آکے sine cos square theta کی جو value ہے یہ آپ نے equation جو آپ کو دی گئی ہے question number 5 کے اندر اس میں put کر دینی ہے cos square theta کی جگہ پہ تو یہ آپ کے پاس آئے گی two sine theta plus one یہ two sine theta as it is آیا اور cos square theta کی جگہ پہ آپ نے اس کی یہ value put کی one minus sine square theta اور یہ والا minus آپ کے پاس as it is آ گیا یہاں پہ یہ والا اور یہ equal to zero آ گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ plus one اور یہ minus one آپ اس میں cancel out ہو جائیں گے یہاں سے آپ کے پاس آئے گا two sine theta minus sine square theta equal to zero یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ minus common لیں تو یہ minus ہے تو یہ plus ہو جائے گا common لینے سے یہ plus ہے تو یہ minus ہو جائے گا common لینے سے equal to zero اب یہ zero آپ کے پاس ادھر آ کے zero سے divide ہو جائے گا یہ والا minus تو یہ zero ہی رہے گا یہ آپ کے پاس question بن جائے گا sine square theta minus cos two sine theta equal to zero اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے ہی question number six جو ہے جو آپ کو practice گرنے کے لئے question دیا گیا گروں میں یہ یہاں سے start ہوگا question number six again سن لیں کہ یہاں سے start ہوتا ہے یہاں سے ہی وہ start ہوگا اور اس سے آگے question number five کی طرح ہے وہ بالکل اب یہاں سے آپ کے پاس یہ sine theta دونوں میں common ہے تو common لیں گے یہاں پہ صرف just sine theta رہا جائے گا اور یہاں پہ just minus two two رہا جائے گا اور equal to zero آ جائے گا آپ کے پاس یہاں سے جب ہم نے sine theta کو common لیا ہے اندر بچا ہے sine theta minus two equal to zero اس statement کا مطلب ہے کہ sine theta بھی zero کے equal ہے اور sine theta minus two بھی zero کے equal ہے یہاں سے ہم نے دونوں کو equal لکھ لیا zero کے یہاں سے ہم sine theta کی value نکالیں یہ two ادھر جائے گا تو پلس ہو جائے گا یہ آئے گا sine theta equal to two اور یہ possible نہیں ہے یہ کیوں possible نہیں ہے یہ آپ نے سوچ کے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیوں possible نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے سبی نے مجھے اس کا answer کرنا ہے کہ یہ sine theta کو ہم two کے equal کیوں نہیں لکھ سکتے اب next آپ کے پاس ہے اس کو مزید solve کریں گے جب مزید solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کو solve کریں گے sine theta equal to zero اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ sine یہاں پہ positive ہے تو sine positive first quadrant اور second quadrant کے اندر ہوتا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے یہ جو sine theta equal to zero ہے sine کی جو zero value ہوتی ہے یہ zero کے اوپر بھی ہوتی ہے اور pi کے اوپر بھی ہوتی ہے تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک angle لکھ سکتے ہیں جب first quadrant میں put کریں تو ایک zero آئے گا اور second quadrant کے sine کا جو period ہے two pi وہ آپ نے ان دونوں angle کے اندر add کرنا ہے n کے ساتھ multiply کر کے یہاں سے journal value آئے گی zero plus two n pi اور یہاں پہ pi plus two n pi اسی کو آپ نے کہہ کرنا ہے solution set کے اندر اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ یہ جو angle نکالے ہیں یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس question number five solution set ہے جو اس question number five کو satisfied کرتا ہے آپ کے پاس یہ تمام value اس کے ساتھ یہ example number five اور four ہے یہ page number five 405 اور 406 میں لکھی ہوئی ہے یہ important example ہے آپ کے پاس اسی طرح سے example number two اور three page number 402 یہ most important examples ہیں اسی طرح example number four اور one جو page number 403 پہ لکھی ہیں یہ بھی most important exercise ہیں آپ کے پاس examples ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے try کرنا ہے یہ بھی آپ home practice questions ہیں یہ example number four five two three اور one four یہ pages میں نے mention کر دیا ان pages کے اوپر جو example لکھی ہوئی ہیں وہ just solve ہوئی ہیں آپ نے ان کو لکھ کر practice کر نے اور اس کر لیں زندگی میں کہیں آپ کو کام آیا جائے گی تو اس کے ساتھ ہی آپ کا chapter number 14 end ہوتا ہے یہاں تک آپ کا سمارٹ سلیبز کا حصہ تھا اور آپ نے ان questions کو اچھی طریقے سے solve کرنا ہے جہاں پہ کسی کو confusion ہے وہ whatsapp group پہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ سار اس question میں اس جگہ پہ اس step کے اندر مجھے problem ہے